دوستو خیر سے ایک بس وقت ہے آپ سب لوگ آپ میرے یوٹیوب چینل میں اس چینل میں ہم لوگ فائر وارکنگ کے ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ اور اس کے ٹیوٹریل ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں تو پسٹ سیپٹی نوٹیفکیشن اس کے بعد انٹرو سے شروع کرتے یہ ویڈیو دیکھتے رہیے تو دوستو انٹرو دیکھ کر آپ کو پتہ چل ہی کہا ہوگا کہ آج ہم بنانے جا رہا ہے پیلا رنگ مسل تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے رنگ مسل کا کیسنگ یہ بنانا آپ نہیں جانتے ہو تو آئی بٹن میں جا کے دیکھ لیجئے چاہیے تھوڑا بلیک پاوڈر چاہیے بیرائیٹر سلفر پائیرو کھانے والا سوڈا میزرمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے ایک ڈببا ایک میزرمنٹ سکیل ایک چالنا ایک فنیل تھوڑا سا بالو چاہیے آپ کو ہمسل کا سیپٹی سے پکرنے کے لیے تھوڑا سا گلو اور ایک پیپر کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو چلیے سنو کرتے ہیں یہ مسالہ کو ملانا تو اس کے پاس سب سے پہلا ہم لوگ کیا کر لیں گے رنگ مسال کو پکرنے کے لیے تھوڑا سپٹی چاہیے ہوتا ہے تو اس کا نیچے والا حصہ ہم لوگ پکرتے ہیں تو اس کو نیچے والا حصہ میں ہم لوگ کیا کریں گے تھوڑا سا بالو ڈالیں گے سپٹی سے پکرنے کے لیے کیونکہ کی اس کا جو آگ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں آپ کا نہیں آئے گا تو ہم سب سے پہلے آپ کو بولنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سیپٹی کے لیے کیا کرنا ہے نیچے بالو ڈالنا ہوگا کتنا بالو ڈالیں گے آپ نیچے لگ بھک تین انچ کا بالو ڈالنا ہے جس سے اب سیپٹی سے اس کو پکر سکے تو چلیے پہلے بالو ڈال لیتا ہے تین انچ کا اب تین انچ اگر آپ کے گھر میں بچہ ہوگا تو بچے کے لیے بنانا ہوگا تو اس کے تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے چار یا پانچ انچ اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر زیادہ بالو ڈالیں گے تو دیکھنے میں بھی خراب لائے رکھے اتنا بڑا رنگ مسال ہے اور تھوڑا سا جل کے ہی بوجھ گیا ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم بولتے کہ اس کا ایک جو سائز ہے وہ ہے تین انچ کا تو ہم پہلے دیکھ لیجئے اتنا تین انچ رنگ مسال کا یہ کیسے بنانا ہے اور اور بھی ڈیفرین کلر کا جو رنگ مسال ہوتا ہے وہ بھی کیسے بنانا ہے اس کا ویڈیو میرا چینل میں ہے تو اس کا لنک ہم تسکریپس میں دے دیں گے تو آپ وہاں جا کے یہ سب ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ رنگ مسال کا کیسنگ ہی بنانا ہے تو اس کو پہلے سکھنا ہوگا کہ اچھے طریقے سے کون سا پیپر یوز کر کے اس کو بنانا ہے کیسے بنانا ہے یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو مسالہ مکسنگ تو ایزی ہی ہے تو چلیے ابھی مسالہ کو ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں تو مسالہ مکسنگ کرنے کے پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نیچے نیوز پیپر بچھا لیا ہے جس سے کہ آپ کا کل مسالہ ویسٹ جنا ہو پھر اس کے اوپر ہم میزرمنٹسکل کو آن کیا ڈبا ڈائل لیا تو پہلے ہم ملائیں گے ہے اس میں کیا پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ڈیسکرپسن میں بھی مل جائے گا تو پہلے ہم تو مسالہ مکس کر لیں گے ہم پہلے ڈال رہا ہے اس میں بیرائیٹا اب دکان میں جا کے اس کو کیا بولنا ہے اس مسالے کا نام ہے بیرائیٹا اب سب جا کے بولیے بیرائیٹا سے یہ بس تو پہلے ہم ڈالیں بیرائیٹا اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پائیڈو یہ پائیڈو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کہیں کہیں اس کو ٹرپل نائن بھی بولتے ہیں تو آپ دکان میں جا کے بولیے دکان والا جو سمجھے اس کو بولیے کہ آپ کو پائیڈو چاہیے پائیڈو دیجی آپ ٹرپل نائن جو بھی سمجھے اس کو بولیے تو نہیں سیم ہے تو ہم ڈال رہا کے بعد ڈال دیتے ہیں پائیڈو پائیڈو کے بعد ڈالیں گے اس میں سلفر یا گندک اور رنگ مسال کا جو کلر پیلا والا کلر وہ آتا ہے کس سے وہ آتا ہے کھانے والا سوڈا سے تو یہ کھانے والا سوڈا ڈال کے ہم اس کو پیلا بناتے ہے جیسے بیریم ڈال کے بناتا ہے مہارا والا اسٹرونسیم سے بناتا ہے ریڈ تو کھانے والا جو سوڈا ہوتا ہے اس سے بناتا ہے پیلا رنگ مسال اب جتنا کھانے والا سوڈا اس میں ڈال ہو گئے اتنا پیلا پر اس میں بڑے گا لیکن کیا ہوگا اس کا بارننگ ریٹ کم ہو جائے گا پھر رنگ مسال اچھے سے نہیں جلے گا تو جتنا بولا جائے آپ کو اتنا ہی آپ کھانے والا سوڈا ڈالیے اس میں اس سے زیادہ مرد رنگ مسال اور پیلا ہوگا لیکن کیا ہوگا اس کا بارننگ ریٹ بہت کم ہو جائے گا پھر اچھے سے نہیں جلے گا چلیے ہم اب اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے لئے کیا کریں گے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی رنگ مسال کا مسالہ مکس کرنا ہے تو مسالہ میزرمنٹ کے بات آپ ایک بار یہ سے چالنا میں اس کو چال دیجئے اچھے سے اچھے سے چال دینے سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو دانا دانا حصہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور مسالہ ایک دوسرے پارٹیکل کے ساتھ اچھے سے مکس بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پہلے مسالہ کو چال لیں گے دیکھیں چالنے کے بعد اس میں بہت سارا دانا دانا چیز ابھی باقی ہے جیسے سب سے دانا دانا جو چیز رہ جاتا ہے وہ ہے سلفر کا تو سلفر اچھے سے سب سے مکس نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو پہلا کام ہوتا ہے کہ سلفر کو باقی سارے پارٹیکلز کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے اسی لئے ہم لوگ اس کے چلتے ہیں ابھی کبھی بھی کوئی بھی مسالہ کو چلیے گا تو دیکھیں گا اس میں سلفر کا جو حصہ ہوگا وہ بعد میں رہے بھی جائے گا ایسا دانا دانا رہے کے تو اس کو اچھے سے مکس کرنا بہت جاری ہے تو ہم پورا سلفر کو مکس کر لیں گے ایسے چالنا کے مدد سے مسالہ چلنا کے چلنے کے بعد کیا کریں گے ہم ہم اس کو سپون کے مدد سے یا ہاتھ کے مدد سے پھر سے اچھے سے ایک پر ملا لیں گے کیونکہ جتنا مسالہ اچھے سے مکس ہوگا اور اس کا بارنی اتنا ہی اچھا ہوگا تو مکس کرنا بہت جڑی ہے چلیے پورا مسالہ کو ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں تو ہو گیا ہم ہوگا پورا مسالہ کو اچھے سے مکس کرنا آپ کیا کریں گے اس مسالے کو ایک فانیل کے مدد سے رنگ مسال کا جو کیسنگ ہے اس میں ڈالیں گے آپ اگر نئے ہو تو ایک ایک کر کے رنگ مسال بنا سکتے ہو ایسے فانیل رنگ مسال کو بنا سکتے ہو without any help of any final تو آپ پہلے سیکھ رہے ہو تو آپ ایسے فانیل کے مدد سے ہی اس کو ڈالیے دھیرے دھیرے کر کے اور ڈالنے کے سمجھ کیا کرنا ہے آپ کو ایسے تھوڑا تھوڑا گر کے ٹھوکنا ہے کیونکہ اتنا تھوڑا تھوڑا پریسر نہیں ڈال ہوگے تو رنگ مسالہ اچھے سے بارننگ نہیں ہے پورا مسالہ اس میں ٹائٹ ہو کر پورا بھرنا چاہیے اس لیے ایسے بھرنے کے ٹائم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ٹھوکنا ہوگا نیچے جس کے پورا مسالہ جو ہے اچھے سے اندر میں چل جائے ایک دم ٹائٹ کر کے بھرنا ہے پورا موں گھ تک دیکھ لیجائے ایسے پورا موں گھ تک مسالہ کو بھرنا ہے اب یہ رنگ مسال والا جو کیسنگ ہے اس کے موں کو سین کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے چھوٹا سا کاغچ کا ٹکڑا لیں گے اور گلو کا مدد سے اس کو اس رنگ مسال والا کیسنگ کے موں میں چپکا دیں گے ڈاؤن رول کر کے ایسے چپکانا نہیں ہے کیونکہ رول کرنا ہے اس کو تو کاغچ کا دونوں سائٹ میں آپ کو گلو لگنا ہے اور گلو لگنے کے بعد رنگ مسال کا کیسنگ کا جو موں ہے جہاں آپ کو جلانا ہے رنگ مسال کو اس طرف اس کو رول کر دینا ہے بالو کے طرف نہیں جس طرف سے آپ مسالہ ڈالے اس طرف اس کو رول کرنا ہے دیکھ لیجائے ایسے گلو ڈال کے کاغچ کا ٹکڑا ایسے اس کو رول کر دیجئے بس ہو گیا اب رول کرنے کے بعد کیا کریں گے ڈاؤن مسال کو اچھے سے جلنے کے لیے کیونکہ اس کو جلانا تھوڑا مسکل اس کا مسالہ ایسے نہیں چلتا ہے تو اس کو جلانے کے لیے ہم اس میں موں مسلا یا بلیک پاورڈر تھوڑا سا ڈالیں گے اگر یہ بلیک پاورڈر کا بلیک پاورڈر ڈالیں گے اس کے بعد بس اس کو موں کو ایسے ہاتھ سے موڑ دیں گے جو کاغچ کا ٹکڑا ڈالیں تو اس کو ایسے موڑ دیں گے بس ہم لوگا پیلا والا رگ مسال بن کے پورا ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے تو چلیے اندھیرہ ہونے کا باری اس کو ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیسے جل رہا ہے پیلا رگ مسال دوستو یہ پیلا رگ مسال ہم نے بنا لیا ہے تو اس میں ہم ایک اور ایکسپریمنٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور آپ کمنٹ میں ضرور بلیے گا کہ کونس اچھا لگا کیا کریں گے ہم وہی جو مسالہ تھا اس میں ہم تھوڑا سا ملائیں گے اور ایلومنیوم کا میس لے کر آپ کو ایسے ہاتھوں سے ایڈاپ کر کے اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنانا ہے اور ٹکڑا بنا کے اس کو اس مسالے میں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب جتنا مسالہ لیا ہونا اس میں آپ آنکھوں کے مدد سے آنکھوں کا انداز سے آپ ملا سکتے ہو اور اب جتنا پورا مسالہ کا بجن ہے اس کا 5% اب یہ الامونیوم کا مسش ہے اب اس میں ملا سکتے ہو ٹکڑا ہم لوگ الامونیوم کا مسش کیا کرے گا جب میں ترداؤں تو تھوڑا سا نیا اپکٹ لائے گا کیا کرے amongst میں سے تھوڑا تھوڑا مسش کرنا نیچے پھاؤنٹن کے طور portions گرreet میں لائے گا ٹھوڑا ٹکڑا ٹھوڑا 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 ٹھلے دکھے ہمیں ہمیں بھی بنا لے گا تو اس میں ایسا کوئی aluminium فائل نہیں ڈالتا ہے کیونکہ aluminium فائل صرف ہم سادہ رنگ مسال جو بناتا ہے اس ہی میں ڈالتے ہیں پیلا رنگ مسال میں اب زیادہ aluminium فائل ہو جائے گا تو کیا ہوگا تو اس میں اب کا کالر پیلا بن جو تھا وہ چین ہو جاتا ہے تو اس لئے کوئی aluminium کا جو میں سے فائل ہے یہ گوٹ ڈالنا نہیں چاہتا ہے تو ہم لوگ اس کو ڈال دیں گے کیونکہ صرف آپ کو دکھانا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اس کا experiment تو ڈال کے یہ بھی بنا لیا ہے اور اس کو بھی ہم اوپر سے سیل کر کے تو آپ بیک پاورٹ ڈالیں گے ڈالنے کے بعد پورا سیل کر لیں گے اور پھر اندھیرہ ہونے کا انتظار کریں گے کا اندھیرہ ہوگا اور آپ کو یہ دونوں رنگمسال ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے اور آپ بولیے گا دونوں میں سے آپ کو کون سا اچھا لگا ہوگا اگر آپ ایسے بولتے ہونا تو ہم لوگ کو بھی ایکسپریمنٹ کرنے میں مجھا آتا ہے تو آپ کمنٹ بکس میں آپ کو جنرل بھولیے گا اور اگر کوئی ہی کوئی ہی کوسٹن ہوگا آپ کو مند میں اس کو بنانے کے لیے تو آپ جنرل پوچھئے گا ہم لوگ اس کا پورا answer آپ کو دے دیں گے تو اندھیرہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ ریڈی ہے اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے لیکن پہلے جو بولنا ہے آپ ایسے ایک لکڑی کو اس کو باندھ لی گئے کیونکہ سیپٹی کا تو ہمیں سا دھیان میں رہنا چاہیے نا تو ایسے لکڑی میں باندھ کے ہی آپ اس کو جلائے دیکھئے کیسا جل رہا ہے پورا پیلا گولڈن والا کالا رہا ہے اس کا اور بہت اس کا برائٹنیس ہے دیکھئے پورا اندھیرہ میں جل رہا ہوں اس کو اور پورا سراؤنڈنگ جو ایریا ہے وہ پورا لائٹ ہو چکا ہے دوستو آج کے لیے پس اتنا ہی ہم لوگ کے ساتھ جڑے رہے گا اگر اچھا لگا ہوگا ویڈیو آپ کو کچھ سکھنے کا ملا ہوگا اس ویڈیو سے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور آپ بھی چاہتے ہوگا ایسا ویڈیو ہر کوئی بنائے تو اس ویڈیو کو ضرور سیار کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے بائے بائے پھر ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی